لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشم گرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل قیلات کی تضلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعویل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچیں وہ بل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے یہ دعا مائی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کلمے رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نہ مسکا جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی زعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب بچتائی غرص ترکیب اس نے سوچ لی ایک خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹڑی لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی زعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مستور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلوں میں آنگ کے شمس و پمر معلوم ہوتے تھے اے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مستور کی بیٹھی تھی گبرائی یقا یق سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مستور ہے گر تو چل گچڑی میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مستور مستوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گچڑی اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرص کچڑی کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساکھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مستوری ضعیفہ آپ کو اسدم تو فرمانے لگے اسدم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے امام ابلو جس کی مستوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا چہروں چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقی جانو کہ اب مکہ میں جگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے توں بولا بالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمینہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے اسر ہوتا ہے جس کے تخمِ الفت بوکے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہوکے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلا اس سے بولے تو انہم اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سنا تو کلام اس کا نبی بڑیاں کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بنا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا سرکار نے بڑیاں سے تجھ کو کیا نام بتلا ہوں میں کیا کام بتلا ہوں میں کیا انجام بتلا ہوں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور کی زد ہوں کہا گردن جھکا کے اپنے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سے دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال پر اس کے جو فضلے دی زمی باری ضعیفہ کی زبا پر خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ